بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز کے بارے میں پوچھ پوچھ کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً جی ابھی جان لیں گے پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو مخے نہیں بنایا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا صدق اللہ علیہ وسلم مدیس مبارکہ ہے حضرت زیر بن چپیش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و عدیث پر عمل کرنے کی توفیق طرف ہم ہے جی ہمارا آج کا اگلا ٹاپک پروجیکٹ میتھڈ ہے دسکشن میتھڈ کے بارے میں کل کوئسچن ہوا تھا کہ اس کے پائنیر کون ہے ایکسپورنٹ کون ہے تو سوکریٹیز کا جو میتھڈ ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے تو یہ جو ہے سوکریٹیز نے ہی ڈیویلپ کیا تھا یہ دسکشن میتھڈ اس کی جو موڈیفائڈ فارم ہے یہ آج کل یوز ہو رہی ہے انہوں نے قویسچن آنسر کی شکل میں جو ہے وہ دسکشن میتھڈ انٹروڈیس کروایا تھا تو پروجیکٹ میتھڈ پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ ہوتا کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے پروجیکٹ کیا ہوتا ہے جی میں بتانا چاہے گا پروجیکٹ کی ڈیفینیشن کہ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے جی پلیز چلے میں بتا رہتا ہوں پروجیکٹ بیسیکلی اگر ہم بڑے پیمانے سے ہٹ کے بات کریں کلاس روم کی اگر ہم بات کریں تو ٹیچر ایک اسائنمنٹ دیتا ہے ایک ٹاسک دیتا ہے جس کو سٹوڈنٹ نے مل کے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم پروجیکٹ کہتے ہیں مثلا کوئی مارڈل بنانا ہے کوئی چارٹ بنانا ہے کسی ٹاپک کی کلاسیفیکیشن اور ان کی اگزیمپلز ایڈ کرنی ہے گروپنگ کرنی ہے کسی ٹاپک کی کونٹینٹ کی ایٹسٹرہ تو اس کو ہم پروجیکٹ کہتے ہیں تو پروجیکٹ بیسیکلی ایک پروجیکٹ ایکٹ ہے جو کہ نیچرل سیٹنگ میں یعنی کوئی کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا کلاس کا نیچرل سیٹنگ میں چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم پروجیکٹ میتھڈ کہتے ہیں تو پروجیکٹ میتھڈ میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی ایک پروجیکٹ ایکٹ ہے کوئی ٹاسک اسائنمنٹ فنومنہ ہے جو کہ سٹوڈنٹ نے مل کے کیا کرنا ہوتا ہے تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے اس کا پہلا پرپس سٹوڈنٹ کو سوشلائز کرنا ہے سوشلائزیشن سے کیا مراد ہوتا ہے جب سٹوڈنٹ مل جل کے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر جو انٹریکشن سے جو سکلز ان کی ڈیویلپ ہوتی ہیں جیسے ایک دوسرے کی بات کو سننا اسی طرح ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سوال کرنا جواب دینا اپنی باری کا انتظار کرنا تو یہ سوشل سکلز ہے تو اس سے بچہ سوشلائز ہوتا ہے اس کا یہ پہلا اوبجیکٹیو ہے اور دوسرا کگنیٹیو افیکٹیو اور سائیکو موٹر ڈومین سارے کے سارے جو ڈومینز ہیں وہ اس سے اچیو ہوتے ہیں کگنیٹیو کیسے کوسچن آنسر ہوں گے کوئی پروجیکٹ ہے اس کے پرابلم کے سلوشن پہ بچہ سوچے گا تو یہ کگنیٹیو ہے افیکٹیو سے مراد ویلیوز ہوتی ہیں سٹوڈنٹ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ افیکٹیو ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہوتا ہے جو جیسے کوئی مارڈل ہے کوئی چارٹ ہے تو سٹوڈنٹ کی جو موٹر سکلز ہیں یا موٹر مسلز ہیں وہ بھی اس میں انوال ہوتے ہیں پرفارمس یعنی ہوتی ہے تو اس لیے پھر یہ کگنیٹیو افیکٹیو اور سائیکو موٹر ڈومین تینوں کے تینوں کو اچیو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جو پروجیکٹ میتھڈ ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہوتا بلکہ سٹوڈنٹ یا لرنر سینٹرڈ ہوتا ہے ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ کی اس میں انوالمنٹ زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے جو پروجیکٹ میتھڈ ہے یہ انٹروڈیوز جو ہن ڈیوی نے کرایا تھا لیکن اس کا جو فادر آف پروجیکٹ میتھڈ ہے وہ ویلیم کلپٹرک کو کہا جاتا ہے سٹیپس فار پروجیکٹ میتھڈ یہ سائنس سبجیکٹ میں زیادہ تر یہ یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے پروویجن آف سیچویشن اب بھئی موڈل بنانا ہے کوئی چارٹ بنانا ہے کوئی پینٹنگ بنانی ہے اسی طرح کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے سیچویشن کریئٹ کرنا سٹوڈنٹس کے لیے مثلا کلاس تیس کی ہے تو پانچ پانچ کے گروپس بنا کے کوئی پینٹنگ کا کوئی آرٹ کا کوئی ڈرائنگ کا کوئی رائٹنگ کا یا اسی طرح کوئی بھی کوئی سائنٹیفک کوئی پرابلم ہے کوئی موڈل بنانا چارٹ بنانا یہ ٹاسک دے رہا ہے ٹیچر تو سب سے پہلے اس کی سیچویشن کو پروائیڈ کرنا کہ یہ یہ جو ہے چیزیں جو ریکوائیڈ ہیں وہ ساری کیا آویلیبل ہیں کلاس کی ٹائم کو دیکھنا سپیس کو دیکھنا ایڈ سیٹرہ تو سیلیکشن آف پرابلمز یا اوبجیکٹیوز دوسری سٹیج پہ پھر جب یہ سیچویشن پروائیڈ ہو جائے گی تو پھر اوبجیکٹیوز کے پرابلمز کون سا ہے پر اس پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرنا یا اوبجیکٹیوز جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا پھر پلیننگ ہوگی پلیننگ میں کیا ہوگا کہ کیا کیا اس میں جو پرابلمز ہے اس کو سٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے دیکھے گا تو ٹیچر سٹیپس سارے لکھ کے دے گا سٹوڈنٹ نے کیسے اس کو اٹیمٹ کرنا یا سالف کرنا تو ٹیچر سارے سٹیپس جو ہے وہ ون بھئی ون اس کے لکھ کے دیکھائے گا کہ یہ یہ اس کے سٹیپ ہیں ان سٹیپس کے تروں آپ نے اس کو انڈ تک پہنچانا ہے تو سٹیپ وائز اس کے جو ایکشن ہیں وہ ٹیچر ڈسپلے کرتا ہے یا لکھ دیتا ہے بورٹ کے اوپر اس کو ہم پلیننگ کہتے ہیں پھر سٹوڈنٹ کو اللہ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا کام سٹارٹ کریں تو ٹیچر پھر ایکزیکیوٹ کرتا ہے یعنی منیٹر کرتا ہے تو بچوں کی وہ جو منیپولیشن کی سکلز ہیں جس میں وہ منیپولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے منیپولیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کو چھیڑ چھاڑ کر کے یعنی انٹریکشن کر کے اس چیز کے ساتھ جو ہے کوئی پرفارمس کسی پرفارمس کے طرح لکھ کر سن کر دکھا کر بنا کر اس طرح کی جو ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز ہم اس کو منیپولیشن کرتا ہے تو تیچر کیئر فلی سپروائز دی پیوپلز منیپولیشن سکلز ایکزیکیوشن میں اب ایکزیکیوشن ہوگی کام ٹھیک کر رہے ہیں بچے تو پھر انڈ پہ ہوگی ایویلویشن ایویلویشن میں تیچر کیا کرتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کی جو پرفارمس ہے یا ٹاسک ہے اس کو کہتا ہے کہ جی جی آپ کا بالکل درست ہے آپ کا ٹھیک نہیں ہے یہاں سے آپ نے مسٹیک کی ایویلویشن فیز ہے اس کے بعد آتا ہے ریکارڈنگ اب جیسے ہم نے ایکڈوٹل ریکارڈ پڑھا تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ سٹوڈنٹ کا بیسٹ جو ورک ہوتا ہے اس کو اپنے ریکارڈ میں بھی رکھتا ہے تو چونکہ یہاں پہ سٹوڈنٹ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی تاسک پینٹنگ ڈرائنگ اسائنمنٹس تو وہ پھر کیا کرتا ہے ان کو اپنے پاس ریکارڈ بھی رکھتا ہے ایچ ایوری سٹیپ آف دا ورک آر ریپورٹڈ آر ریکارڈڈ تو یہ اس کے چھے سٹیپس ہوتے ہیں سیچویشن اوبجیکٹیو پلینک ایکزیکیوشن ایویلویشن اینڈ ریکارڈنگ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ میتھرڈ جو ہن ڈیوی نے انٹروڈیوز کریا لیکن اس کے فادر ویلیم کل پیٹرک کو کہا جاتا ہے اس نے پروجیکٹ کی دیفنیشن دی اس نے کہا کہ پروجیکٹ پروجیکٹ اس ہول ہیٹرڈ پرپوس فل ایکٹیویٹی پروسیڈنگ ان سوشل انوارمنٹ یعنی سوشل انوارمنٹ سے کیا مراد ہے کہ بچے جو ہے سوشلائز ہو رہی جیسے اوپر ہم نے دیکھا تو سوشل انوارمنٹ میں سٹوڈنٹ جو کوئی ٹاسک اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروجیکٹ میتھرڈ آف ٹیچنگ کہتے ہیں ویلیم کل پیٹرک نے چار جو ہے ٹائپس بتائی ہیں پروجیکٹ کی چار طرح کے پروجیکٹ کلاس میں ایک تیچر اسائن کر سکتا سب سے پہلے کنسٹرکٹ پروجیکٹ یہ وہ پروجیکٹ ہوں گے جس سے سٹوڈنٹ اپنا جو نالج ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں وین لرنرز ہاف ٹو کنسٹرکٹ سم تینگ ریلیٹی ٹو سوشل لائف یعنی سوشل لائف سے ریلیٹی کوئی بھی چیز ہے انہوں نے ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو بچے خود سے چیزیں تیار کرتے ہیں کوئی چارٹ وغیرہ کوئی موڈل ہے کوئی میپس ہے اس طرح کی چیزیں یا جیسے درائنگ سے ریلیٹی ہے پارسل ہے لیٹر ہے اس طرح کی چیزیں جو بچے کنسٹرکٹ کرتے ہیں خود بناتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کنسٹرکٹ پروجیکٹ کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے آرٹسٹک آرٹسٹک میں اس طرح کے پروجیکٹ شامل ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ایسٹیٹک سنس ہے مثلا میوزک ہے پینٹنگ ہے آرٹ کلچر اس طرح کا کوئی ان سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اسائنمنٹ جو ٹیچر دے گا بچے اس کو پورا کریں گے مکمل کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے آرٹسٹک جس میں کوئی ایسٹیٹک بیوٹی کا سنس موجود ہوتا ہے اچھی آواز کا اچھی لکھائی کا اچھی پینٹنگ کا تو اس کو ہم آرٹسٹک کہیں گے تیسرے نمبر پہ پرابلم سالونگ اس میں کوئی پرابلم دیا جائے گا کوئی لائف سیچویشن سے ریلیٹڈ کوئی سائنس کا فیزکس کیمسٹری کا میت کوئی پرابلم دیا جائے گا اس کا بچوں نے سلوشن نکال نہ ہوگا اس کو کہتے ہیں پرابلم سالونگ پروجیکٹ اور چوتھے نمبر پہ گروپ ورک اس میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ مل کے کوئی بھی ٹاسک اس کو کمپلیٹ کریں گے مثلا سکول کے کسی کونے میں کسی چھوٹے سے ایریا میں کوئی باغیچہ بنانا ہے فرض کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں گروپ ورک یعنی کوئی سی پروجیکٹ پہ کام کریں گے بچے مل کے چار طرح کے بڑا ٹائپ اس نے بتائی ہیں کنسٹرکٹیو یعنی وہ جو بچے خود سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں آرٹیسٹک یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی کنسٹرکٹیو میں کوئی بچے خود ہیں اور آرٹیسٹک میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی اسثیٹک سینس ہوتا ہے میوزک ڈرائنگ پینٹنگ کلچر وغیرہ پرابلم سالوینگ میں وہ پرابلم کو سلوشن دیتے ہیں اور گروپ وارک میں وہ جوائنٹ ایفرٹ سے کسی بھی کام کو تکمیل تک پہنچاتے مثلا ایک گارڈن ڈیویلپ کرنا ایک باغیچہ چھوٹا سا سکول کے اندر ڈیویلپ کرنا تو یہ چار اس کی ٹائپس ایڈوانٹیجز اب کون مجھے بتائے گا ان کے آپ نے یقینا سونا ہوگا اس کے کیا بینیفیٹس ہوں گے جی کون بتانا چاہتا ہے پلیز جلدی سے سر اس سے بچوں میں کریئیٹیو تینکنگ پیدا ہوتی کریئیٹیو تینکنگ ڈیویلپ ہوگی جی بالکل اور اور سر اس سے بچوں میں کوارڈینیشن پیدا ہوتی ہے مطلب میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے جس کو ہم سوشل سکیلز کہتے ہیں کوارڈینیشن کو کوارڈینیشن ڈیویلپ ہوتی ہے دو چیزیں ہوگی کوئی اور بینیفیٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ سر پیدا ہوتی ہے بچوں کی آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے ڈیویلپ ہوتی ہے گوڈ جی کوئی اور اور سر اس کے رتیجے میں جو کریٹیویٹی ہوتی ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے مطلب آپ نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں کریٹیویٹی ڈیویلپ ہوتی ہے جی جب ٹیچر کوئی بچے جو ہے سام ٹائم ایکسٹر آرڈینری کوئی ورک جو ہے وہ پرفارم کر لیتے ہیں کوئی ٹاسک اپنے سٹائل سے پورا کرتے ہیں تو کریٹیویٹی نئی چیزوں کو جو ہے وہ کریٹ کرنا نئی آئیڈیاز ڈیویلپ کرنا اس کو ہم کریٹیویٹی کہتے ہیں علب ہوتی ڈیس اڈیوانٹیجز یہ ایکونومکل ہے اس میں سارے سبجیکٹ کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے پروجیکٹ میتھر مثلا کوئی لینگویج ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں مسائل آ جائیں اسی طرح جو سائنس کے لیے ہمیں یہ بینیفیٹ اس کے کافی زیادہ ہیں باقی سبجیکٹ جو ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہ ہو تو ٹیچر کے لیے بھی ہر ٹوپک کے لیے لمبی لمبی جو ہے سٹریجیز بنانا ٹائم جس پہ زیادہ لگے گا سپیس رکوائر ہوگی اور ٹیچر کی پلاننگ پہ ٹائم زیادہ یوز ہوگا اللہ فیلوسفی کی چپٹر میں جا دیکھیں گے تو پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے دونوں کا میتھڈ آف ٹیچنگ ہوتا ہے ان فیلوسفی کا پروجیکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ ہوتا ہے اس کے بعد ہے دسکوری لرننگ کل یہ سوال بھی آیا تھا کہ انکوائری لرننگ کیا سوال سوال انکوائری بیس میتھڈ آف ٹیچنگ ویر سٹوڈنٹ آر پرمیٹی ٹو انٹریکٹ وید آنویرمنٹ ایکسپلور آنڈ مینیپولیٹ آبجیکٹ آنڈ فائنڈ سلوشن آنڈ پروجیمز بچہوں کو ٹیچر ایسی اپروچونیٹی دیتا ہے کہ کلاف میں پڑی آبجیکٹ کوئی پرابلم دیا ہے تو اس کا سلوشن جو ہے وہ نکالتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسکوری لرننگ میتھڈ آچھا یہ جو میتھڈ ہوتا ہے ڈسکوری لرننگ میتھڈ یہ جیرم برونر نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا جو ہے امریکن سائیکولوجسٹ ہیں تو یہ ڈسکوری لرننگ کی آگے ہم ہیرسٹک میتھڈ بھی دیکھیں گے اگلی سلائیڈ پہ بسیکلی یہ ایک ہی چیز کے دو ڈیفرنٹ نیم اس کے ایک سپرنٹ اور ہیں انہوں نے سیم چیز کو اور طرح سے انٹروڈیوس کروایا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ملکل مینیوڈ سا ڈیفرنس ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈسکووری لرننگ ایسا انکوائری بیس میتھڈ آف ٹیچنگ ہے جس میں سٹوڈنٹ کو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ یعنی ان کو مثلا جیسے کل بھی یہ مثال آئی کہ ان کو فیلڈ میں لے جائے جائے گا چیزیں دیکھیں گے نون دیکھتے ہیں یا کوئی میوزیم دیکھتے ہیں کلاس کے اندر کوئی کوئی ٹاپک ایسا ہے جس میں کلاس میں اوبجیکٹ موجود ہیں جو دکھائے جا سکتے ہیں پریزنٹ کیے جا سکتے ہیں تو بچوں سے کہا جائے گا کہ ان کے ساتھ منیپولیٹ کریں منیپولیشن کے بعد بچے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ لیں گے ان سے تو اس کو کیا کہا جائے گا یعنی بچے خود سے ڈسکور کرتے ہیں مثال میں دیتا ہوں یہ تین ہماری ہوتی ہیں مادہ کی حالتیں فرض کریں ٹیچر نے اس کو سکھ آنی تو وہ سال لیک و جو گیس جو ہوتی ہیں کوئی گیس جو ہے کابن ڈیک سائیڈ اکسیجن وغیرہ تو وہ جو ہے وہ کلاس میں تین وں کے سیمپل جو ہے وہ رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ کہے گا کہ آپ ان کو دیکھیں observe کریں اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ ان میں کیا کیا ڈیفرنس ہے تو بچے سیچویشنل انکویری بیس میتھ اف ٹیچنگ ویر سٹوڈنٹ آر پرمیٹی ٹو انٹریکٹ ویر انوارمنٹ ایکسپلور اور منیپولیر اوبجیکٹ اینڈ فائنڈ ایسیلوشن تو پرابلم اب ٹیچر نے کہا کہ ہاں جو ہے ان کی یہ خصوصیات ہیں بچوں نے دیکھ لیا تو آپ مجھے بتائیں ان کی کیا خصوصیات اس کی کیا ہے پھر ٹیچر ان سے کویسٹن کرے گا کہ یہ آپ نے بتائی ہیں اب بک سے دیکھتے ہیں تو یہ خصوصیت کس کی ہوگی اس سرہ ٹیچر آگے چلتا تو نائنٹین سکسٹی میں یہ میتھڈ جیرم برونر نے امریکن سائکالوجی سٹین انہوں نے انٹروڈیوس کر آیا تھا اس کے چار سٹیپس ہیں سب سے پہلے موٹیویشن بچوں کو موٹیویٹ کرنا سٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنا ان کو تیار کرنا کہ ہم یہ چیز پڑھنے جا رہے ہیں پھر ہے سٹرکچر تو موٹیویشن سٹرکچر سیکوئنس اینڈ ری انفورسمنٹ سٹرکچر میں وہ بچے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اس کے بعد جو چیز پڑھائی جائے گی اس کی ارینجمنٹ ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ کیا کیا چیزیں اس کے لئے ریکوائر ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ پلیس کی جائیں گی تو یہ سٹرکچر ہو جائے گا کہ ہم نے میری یہ اوبجیکٹیوز ہیں اور اتنا میرے پاس ٹائم ہے یہ ایکٹیویٹیز اس طرح سے میں کرا سکتا ہوں تو یہ جو ہے وہ اپنا سٹرکچر بناتا ہے اپنے لیسن کا اس کے بعد چونکہ یہ جو ہوتے ہیں جو لرننگ میتھڈ ہیں جتنے بھی اس کے لئے آپ کو پری پلیننگ بہت ہی کم کرنی پڑتی ہے چونکہ یہ سٹرکچر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بچے اس میتھڈ کو فالو نہ کریں جو آپ نے پہلے سے پلین کیا ہوا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ موٹیویٹ کرنے کے بعد ہم سٹرکچر پہ آتے ہیں سٹرکچر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ جو بھی سٹوڈنٹ بیس یا لرنر بیس ٹیچنگ یا لرننگ میتھڈ ہوگا تو وہ سٹویشنل ہوتا ہے سم ٹائم جو ہے وہ جو آپ پلین کر آتے ہو سکتا ہے اسی سے بچے اچھی طرح سے پک کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو چینج کرنا پڑے تو لیسن کے کمپننٹ کی ارینجمنٹ کو سیکونس کہتے ہیں اور اس کے بعد جو پھر ری انفورسمنٹ آپ جو سٹوڈنٹ اچھا پرفارم کرتے ہیں جو گروپ اچھا پرفارم کرے گا ان کے لیے ان کو اپریشیئٹ کیا جائے گا باقی کلاس کے سامنے موٹیویشن سرکچر سیکونس ان ری ان کوڈ ہوتی ہم چیزیں دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم کسی کو کوئی کرتا دیکھتے ہیں تو ہم بھی پھر جب بھی ہمیں اس طرح کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم خود بلکل اسی طرح کا کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلا ہم نے کسی کو کرتا کوئی چیز سیکھی یا کوئی پارٹس آف برین افرز کریں وہ ہم نے دیکھے ایک امیج سے دیکھے تو اس سے ہم نے اپنی میموری میں اس چیز کو بٹھا لیا تو یہ بھی ایک میتھرد ہوتا ہے اپنے انفرمیشن کو اپنے مائنڈ میں بٹھانے تیسرا ایک اور میتھرد دیکھتے ہیں کرتا دیکھتے ہیں ایکشن بیز انفرمیشن ہوتی ہے پھر ہم خود کرتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے خود پرفارم کی ہے پرفارم سے جو ہے پھر ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں یا ہم کسی امیج کو دیکھ کے کسی پکچر کو دیکھ کسی ویجوال کو دیکھ کے ہم آئیڈیا کو اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ کیا چیز ہے سیمبولک اس موڈ اس میں ہم جو ہے اس سیمبل کو لینگویج کو ٹیکسٹ کو یا ورڈ کے طرح تو یہ تین موڈز بتایا ہیں ایکٹیو موڈ آئیکونک موڈ اور سیمبولک موڈ جیرم برونر نے یہ تین موڈز بتایا ہیں کہ ان موڈز کے طرح ہم انفرمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر ان کوڈ کرتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ان کوڈنگ ایک ہوتا ہے ڈی کوڈنگ ان کوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو یاد کرنا یعنی میں نے کوئی چیز پڑی اس کو یاد کرنا اپنے مائنڈ کے اندر لے جانا بٹھانا اس کو ان کوڈنگ کہہ دیں جبکہ جو ڈی کوڈنگ ہے وہ مائنڈ سے کسی چیز کو باہر نکالنے کا نام ہوتا ہے تو ان کوڈنگ یہاں مائنڈ میں سٹور کرتے ہیں تو وہ جو ہے فرسٹ ایٹین منت میں ایکشن بیس انفرمیشن ہوتی جو ان کے سامنے کیا جائے گا بچے اس کو جو نوڈ کرتے ہیں برونر نزدیک جو لرننگ ہے اس ایج میں وہ تچ سے ایکشن سے منپولیشن سے زیادہ ہوتی اور اس نے کہا کہ جو منپولیشن اس سٹیج پہ یوز کیا سکتے ہیں وہ پلاٹس ہیں وٹر ہیں پلاسٹک ہیں سٹراز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ان چیزوں کے ذریعے بہت کچھ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے اس کے بعد آئیکونک موڈ ہے اٹھارہ ماہ سے چھے سال کی امج میں امج بیسٹ جو ہے میموری یعنی ہم جو ہے اس ایج میں جو بچے ہوتے ہیں اٹھارہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے امج سے زیادہ ویجویل سے زیادہ چیزیں دیکھنے سے اپنے مائنڈ میں ان کو بٹھاتے ہیں جو امج بیسٹ ہوتی ہے موڈ اس کے بعد تیسرا ہے سمبولک موڈ سات سال سے آن ورڈ ایبسٹریکٹ سٹیج ہے اس میں ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی بھی تحریر کو پڑھ کر سکے یعنی اٹھارہ مہینے تک بچہ صرف جو دیکھے گا اپنے من اچھا ایسے ایسے ہوتا ہے مثلا بچہ سٹارٹ میں اس کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا فیڈر کو گلاس کو کیسے پکڑنا ہے جب اس کی ممہ اس کو پکڑاتی ہے ایک دو چار دفعہ تو پھر اس کو دیکھ کے وہ سیخ جاتے ہے اس کو بتاتی نہیں ہے لیکن وہ دیکھ دیکھ کے سیخ جاتے ہے وہ پھر اپنا فیڈر گلاس خود فار اگزمپل تو امیجز سے وہ زیادہ سیکھتے ہیں وہ یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا میں پرائم سکول میں دو سال پڑھاتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے واقعی بچے جو ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایک کیا ہے ایپل کیا ہے سوری ایپل کے جو ہے وہ سپیلنگ کون سے ہیں اتنا ان کو نہیں ہوتا آئیڈیا بلکہ ان کو پرننسییشن یاد ہوتی ہے کہ یہ ایپل ہے ای سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح بی بی سی کی ایٹ دی ڈوگ ایٹ سی ترہ تو وہ امیجز دیکھ کے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ میں اس آئیڈیا کو بٹھا رہے ہوتے ہیں اس لئے اس سٹیج پہ ہر ورڈ کے ساتھ امیج دکھائی جاتی ہے اس کے بعد اگلا سیمبولک سٹیج ہے بچہ جب 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 گریڈ ون سے ٹو میں پہنچ جاتا تو اس کو سٹیج ریڈنگ رائٹنگ یہ پھر ہم سکھاتے ہیں اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ بچہ جو ہے اس ریڈنگ کو پڑھتا اس کو انڈسٹینڈ کرنا بھی شروع کر دیتا تو یہ تیس تین سٹیج بتائی ہیں جن کو موڈ آف ریپریزنٹیشن کہتے ہیں پیاجٹ کگنیٹیو ڈیویلپمنٹ تھیوری ہم دیکھیں گے چار اس کی سٹیجز ہوتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے ہم نے یہاں پہ بات کیا بچہ جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں لرن کرتا ہے تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں اس کی چار سٹیجز ہیں پیاجٹ کگنیٹیو ڈیویلپمنٹ تھیوری کی سنسری موٹر پری آپریشنل کنگریٹ آپریشنل اور آپریشنل سٹیج ہم پیاجٹ چپٹر میں جا دیکھیں گے یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ سٹیجز ہیں تین موڈ ہیں یہ یا یہ تھیوری دسکوری لرننگ یہ ملتی جلتی ہے جو ڈیویلپمنٹ تھیوری ہے اسی طرح ویگوزکی کی تھیوری ہے لینگویج جو ہے ہم اس کو کریٹکلی انیلائز اور ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر تو یہی بات اس نے کہی کہ جو ہے لینگویج کگنیشن ڈیویلپ کرتی ہے سب سے پہلے کہ یہ بچوں چائلڈ سنٹرڈ ہے تو سٹوڈنٹ کی ایکٹیو انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں سٹوڈنٹ کی موٹیویٹر ہوتی ہیں سٹوڈنٹ جو ہے چونکہ ان کو اسائنمنٹ ان کو پتا ہے کہ یہ میرا سامنے ٹاسک موجود ہے اس سے ریلیٹڈ بعد میں مجھ سے پوچھ کچھ ہوگی تو جو اپنی لرننگ ہے اس کو آن بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ کریٹیویٹی پرابلم سالونگ سکیلز یہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں ڈیس اڈیوانٹیج ہے اور کوسٹلی ہوتی ہیں چیزیں ہر ایک چیز ہر ایک اوبجیکٹ آپ کلاس کے اندر جو ہے وہ اویل نہیں کر سکتے سوڈنٹ اس میں فلسٹریٹ بھی ہو سکتے ہیں ڈسکوری ٹیچنگ اور گائجٹ ڈسکوری یہ دو ٹام بھی ہوتی ڈسکوری لرننگ کا دوسرا نام سمجھ لیں کہ ڈسکوری ٹیچنگ ہے جس میں ٹیچر کیا کرتا ہے سٹوڈنٹ کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا کوئی ایک سٹوڈنٹ دیتا ہے کہ اس کو منپولیٹ کر کے آگے چلیں یعنی سیم یہ اس کا دوسرا نام ہے اس کی کنکلوجن یعنی اس میں وہ ایک سپیسیفک کنکلوجن پہ پہنچ جاتے ہیں جیسے اوپر ہم نے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سالیڈ لیکوڈ گیس ٹیچر جو ہے یہ تین اوبجیکٹ سراخ دیتا ہے کلاس میں تو بچے اس سے اپنا آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں گائیڈڈ ڈسکوری آہ ڈسکوری لرننگ کا یاد رکھئے گا کہ بچے خود ڈسکور کریں گے ٹیچر بہت تھوڑا بتائے گا بچوں پہ فوکس زیادہ ہوگا بچے خود سے ڈسکور کریں گے یہی ڈسکوری لرننگ کا تین ہے تو گائیڈڈ ڈسکوری میں کیا ہوگا کہ ڈسکوری اس کے بعد ہیوریسٹک میتھڈ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ بھی انکوائری بیس میتھڈ ہے ڈسکوری لرننگ میتھڈ ہے اس کا ایک پرنسپل ہے وہ پہلے دیکھ لیں تو یہ ہیوریسٹک سپنسر نے دیا تھا یہ ایک پرنسپل کہ بیس پرنسپل کہ لرنر شوڈ دیا جائے کہ وہ خود سے چیزیں لرن یا ڈسکور کرے یہ پرنسپل ہے یہ ہیوریسٹک میتھڈ ہے تیچنگ میتھڈ میتھڈ پلیسنگ سٹوڈنگ دیسکوری دیورنگ تیچنگ لرننگ پرنسپل تیچنگ لرننگ میں تیچر کیا کرتا سیچویشن دے رہتا بچے ہیوریسٹک ریفرز آمسٹرانگ 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 جو ہے یہ اس کا ایکسپوننٹ تھا اس لئے اس کو ریفر کہہ جاتے آمسٹرانگ کی طرف پولیون ڈنگکار نے نائنٹین فورٹی فائی میں کہا کہ ہیوریسٹک جو ہے وہ بیسکل ایک پرابلم سالونگ اپروچ ہے یہ سائیکالوجیکل پرنسپل ٹرائل اینڈ ایرر پر بیلیو کر یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے کیا مراد ہے کہ بچوں سے ایک دفعہ کہا جائے گا کہ ہاں جی یہ جو ہے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے میت کا اس پہ آپ بتائیں کون سا فارمولا یوز ہوگا اچھا اس کو یوز کر دکھائیں بچے نے یہ فارمولا یوز ہوتا تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو سالف کریں تو بچوں نے سالف کیا جواب ٹھیک نہیں نکلا تو وہ ان سے جو ہے اچھا چلیں دوبارہ سوچیں اس پہ کون سا فارمولا یہ نہیں یہ فارمولا چلیں اس پہ کام کر تو بچے اس پہ جو ہے اس ایک دفعہ غلطی ہوگے کوئی مسئلہ نہیں دو دفعہ ہوگے کوئی مسئلہ نہیں تیسری مرتبہ کریں اب ٹھیک ہو جائے اس کو کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سٹیپس اس کے کیا ہوتے ہیں پرابلم سب سے پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ پرابلم کیا ہے میتھ کوئیسٹن نکالتے ہیں اس کے بعد اپنی جو ابزرویشن ہے اچھا یہ ہم نے اس کا حل نکالا اپنی ابزرویشن کو اپنے سٹیپس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر کنکلوجن دیتے ہیں ٹیچر کو کہ اس کا یہ جواب ہوگا ان کیس وہ نہیں ہوتا تو پھر سٹارٹ سے شروع کر دیں گے سلوشن سے دوبارہ اس کا ایڈنٹیفائی کریں گے روٹ پھر اس پہ کام کریں گے سلوشن نکالیں گے پھر تیچر کو دکھائیں گے یہ میں نے میت کی ایگزیمپل دی ہے اور بھی کافی سارے سبجیکٹس میں یوز کیا جا سکتا ہے کمپیٹیشن کین بی یوزفل موٹیویٹنگ سم سٹوڈنٹ کو لرن کمپیٹیشن جو ہے سٹوڈنٹ کو یہ ہوتی ہے کہ سارے سٹوڈنٹ کا جو مینٹل لیول ہے پیکنگ پاور ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تو کچھ بچے جو ہیں جو ایڈوانس ہیں جو اچھے ہیں وہ تو آگے مزید نکل جائیں گے لیکن باقی بچے پھر کیا ہوتے ہیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں ڈسٹرڈ ہو سکتے ہیں لرننگ کو انیلائز کرے گا ایکسپریس کرے گا سیلف ڈیپنڈنسی ہے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے سائنٹیفک سٹائل میں وہ سوال کے جواب یا سلوشن فائنڈ کرے گا اور سیلف ڈیپنڈنٹ ہوگا یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں نے خود اس کا سلوشن نکالنا ہے اس کے بعد ریٹنشن آف لرننگ کلاسز کے لیے سیٹوبل نہیں ہے اس کے لیے ایکسٹرا ورک کرنا ہوتا ہے ٹیچر کو اور تمام سیڈنٹ کے لیے بھی یہ موضوع نہیں ہے یہ کچھ اس کے لیمیٹیشن ہیں اس کے بعد ہے ایکٹیویٹی میتھڈ اب یہ جو ہم نے دیمونسٹریشن میتھڈ پڑھا تھا یا ہم نے پروجیکٹ میتھڈ پڑھا ہے یہ جو میتھڈ ہیں بسیکلی یا آگے جا کے کوئی 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 آنسر میتھڈ بھی پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے بسیکلی ایکٹیویٹی بیسٹ میتھڈ ہیں یعنی وہ میتھڈ جس میں سٹوڈنٹ انوال ہوں ٹیچنگ لرننگ میں انسٹرکشن میں کسی سرگرمی میں کسی پروجیکٹ میں تو کسی گروپ کی شکل میں تو اس کو ایکٹیویٹی میتھڈ کہتے ہیں وہ میتھڈ جس میں بچے خود انوال ہوں خود کر رہے ہوں جس کو دوسرا نام ہوتا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ بچے جو ہے وہ خود یہ سارا کام کر رہے اس کو کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹی میتھڈ لرننگ تھو ایکٹیویٹی بیس لرننگ means that the teacher incorporate activities of some type in teaching to make students learn meaning of activity اب state of being active یہ word جو activity ہے اس کا مطلب بہتا ہے state of being active تو اس کا major theme ہے وہ بہتا ہے یہ ہے learning by doing again یہ child centered approach ہے اس میں question اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ایکٹنگ پرفارمنگ ڈیمانسٹریشن پلینگ گیم تینکنگ رائٹنگ ریڈنگ ریڈنگ ریزنگ قیسچنگ آنسرنگ آنسرنگ اپریٹنگ سامتنگ یہ جو ہے different اس کی تیکنیک ہو سکتی ہے ایکٹیویٹی method کی کچھ ہم نے پہلے پڑھ بھی لئی ہے it is a method in which child is actively involved in participating mentally and physically mentally بھی participate کر رہا ہوتے کیونکہ اس نے problem کا solution دینا ہے اور physically بھی کوئی نہ کوئی task کمپلیٹ کر رہا ہوتے learning by doing is the main focus of this method اس میں method کون سے ہوتے ہیں group work ہے یا pair work ہے دو کی شکل میں بچے کام کر سکتے ہیں group کی شکل میں کر سکتے ہیں کولابوریٹیو and کوپریٹیو سٹائل میں student ایک دوسرے کے اوپر جب مکمل ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں teaching learning میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں educational games and brainstorming brainstorming اگلی سلائیڈ پہ آئے گا تو educational جو games ہیں ان کو سکھانا یہ بھی ایک activity method کی سب ٹائپ ہے 75% جو knowledge ہم gain کرتے ہیں وہ learning by doing سے کرتے ہیں اور 90% جو ہم knowledge gain کرتے ہیں وہ retain teaching سے اور senses اور learning آپ میں کیا relation ہے جو ہم دیکھتے ہیں یعنی دیکھنے سے جو knowledge ہم gain کرتے ہیں وہ 75% ہے سننے سے 13% ہے touch سے 6% ہے smell سے 3% ہے اور taste سے 3% ہے advantages اس کے کون کون سے ہیں self confidence بچوں کے اندر develop ہوتا ہے اس کے ساتھ healthy relationship آپس میں دوسرے بچوں کا learning by doing ہے problem solving ہے اور اس کے جو ہیں disadvantages وہ long اس کے لئے time required ہے planning long term چاہیے اس کے لئے اور lengthy process ہوتا ہے یہ varied levels of understanding of learners بچوں کے understanding level different ہوتے ہیں اور یہ جو ہے experimental جو subjects ہیں science کے subjects ان کے لئے یہ زیادہ موضوع ہوتا ہے activity میں کون کون سی چیزیں involve ہوتی ہیں جیسے اوپر بھی discuss ہوا activity میں physical اور mental دونوں طرح کے actions ہیں وہ involve ہوتی ہوتی جو جب student کسی object کو manipulate کرتا ہے manipulation کے بعد اس سے کوئی experience immediate experience جو گین کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں hands on activity means an instructional activity that emphasizes students working with objects relevant to the content being studied تو یہ hands on activity ہے اس کی definition ہے اس کے بعد کوپراتیو لرننگ method یہ ایک ایسا method ہے جیسے یہ اوپر discuss بھی ہوا ہے activity method کی کافی ساری آپ examples دیکھیں گے یہ کوپراتیو learning method اسی طرح demonstration method یہ اس کی shade میں آتی ہیں activity based learning method کیا ہو ہے اس میں 3 سے چار بچے جو ہے وہ آپ میں جیسے ہم نے بات کی اس میں inter dependent ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر dependent ہوتے ہیں وہ ایک team کی شکل میں پرابلم کو solve کرتے ہیں یا کسی task کو complete کرتے ہیں جو کوئی goal ہے اس کو achieve کرتے ہیں ایک competitive model competitive model میں کیا ہوتا ہے بچے ہیں ان کے درمیان competition ہے یہ آپ کا task ہے جلدی سے complete کر دیں teacher کہہ دیتا ہے بچے لگ جاتے ہیں صحیح درست ایک دوسری کی ایک دوسرے سے پہلے کام مکمل کرنے میں اپنے time مکمل کرنے پہ سپیڈی کام کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس teacher student کو کے groups بنا رہتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو facilitate کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس problem کا solution ہے وہ نکالیں تو اس کو کیا کہا جاتا co-operative learning method یہ جو competitive model ہے اس کا کمپلیت task or accomplish a common goal is called cooperative learning method it is alternative to competitive model small group of students work together to maximize their own and each other learning is called cooperative learning model a cooperative learning method according to johansson and smith اب اس کی کچھ types ہیں modes are types of cooperative learning سب سے پہ جگسا ہے پھر think پیر share ہے پھر number heads together round robin brainstorming اس کے بعد ہے group investigation and circle of the sage سب سے پہلے ہے جگسا often used with the narrative material each team member is responsible for learning specific part of a topic after meeting the member of the other groups who are the expert in the same part the expert return to their own group and present their findings to each team member اس میں جگسا اس کا جو ہے وہ پہلا ایک mode ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کلاس کو groups میں divide کر دیا جاتا ہے ہر student کی assignment ہوتی ہے ایک topic teacher نے جو پڑھانا ہے اس کا کچھ portion ہر student نے تیار کرنا ہوتا ہے اب کیا کیا جائے گا تو فرض کریں کوئی topic ہے اس کے 8 حصے بنا دیا جائیں گے پھر جی ہر group میں چار student ہیں فرض کریں تو teacher کیا کہے گا چار student کر لیتے ہیں فرض کریں چار جو ہے وہ ہمارے topic کے parts ہیں تو teacher کیا کرتا ہے ہر group سے ایک بچہ لے گا ہر group سے ایک بچہ لے گا اور اس کے بعد ان چار بچوں کو کہے گا کہ یہ آپ کا part one ہے topic کا اسی طرح اگلا بچہ ہر group سے اسے کہے part two ہے آپ کا پارٹ three اور آخر پارٹ four فرض کر لیتے ہوں تو جتنے جو ہیں ہمارے topic ہے وہ divide ہو گئے اب ہر بچے نے وہ اپنا specific task اس کا ہے اس کا وہ part one کا فرض کرے ہیں part two ہے part three part four تو وہ ان کے الگ group بن گئے اب یہ چاروں بچے جو part a تھے اس میں چار بچے ہیں جو چار different group سے آئے ہیں تو یہ کیا کریں گے expert group میں آگئے اب expert group سے مراد یہ ہے کہ سب کا task ایک جیسا ہے تو یہ آپ اس میں discuss کریں گے اس کا final solution نکالیں گے اور پھر سارے کے سارے اسی طرح part b c d والے سارے بچے اپنے اپنے part کو discuss کریں اور end پہ کیا ہوگا کہ واپس بچے اپنے اپنے groups میں چلے جائیں جہاں سے وہ آئے تھے اب وہاں part a جس کی ذمہ تھا وہ part a کے بارے میں اپنے group کو بتائے گا part b b والا اپنے content کے بارے c والا اپنے d والا اپنے میں اس کو ہم کہتے ہیں جگ سا approach یعنی class کو group میں divide کرنا پھر ان group کو group میں سے ایک ایک بچے کو باہر نکال کے الگ کر لینا اور ان کو ایک task دے دینا پھر اس task کی تیاری کرا کے ان کو واپس اپنے اپنے group میں پیج دینا اس کو ہم کیا کہتے ہیں جگ سا کہتے think pair share اس میں کیا ہوتا ہے کہ student کچھ time کسی بھی سوال کو سوچتا ہے جو teacher کی طرف سے پوچھا جاتا ہے سوچنے کے بعد وہ student اپنے teacher کو یا اپنے پورے group کو class میں شیئر کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے اپنے جو اس کا پیر ہے اس کے ساتھ وہ discuss کرتا ہے اس کے بعد پھر class میں شیئر کرتا ہے پہلے اس کو سوال کیا گیا وہ سوچے گا پیر یعنی اپنے ساتھ والے کے ساتھ وہ discuss جاتا ہے ہار بچے کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے ون ٹو ٹری فور فرض کریں اب ٹیچر ان کو کوئی ٹاپک دے دیتا ہے کہ یہ ٹاپک ہے اس کو discuss کریں یہ پرابلم ہے اس کا solution بتائیں پاکستان میں drop out کی وجوہات کیا ہے یہ آپ کا topic ہے discuss کریں آپ اس میں پھر ہر ایک بچے کو assign ہوتا ہے گروپ a ہے اس کا number 1 یہ ہے 3 4 یہ ہے آپ کہتا ہے ہاں جی number 3 group 1 number 3 group 2 number 1 group 3 number 4 آپ جو ہے وہ رینڈم لی ایک 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 سے پوچھتا جا رہا ہے کہ ہاں جی اس group میں سے آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں اس کو کہتے ہیں number heads together اس کے بعد around robin brainstorming اس میں group جو ہے وہ ایک circle کی شکل اختیار کر کے بیٹھتا ہے تو ان کو ایک problem دیا جاتا ہے یعنی question دیا جاتا ایک ان میں ہوتا student جو recorder کرتا recorder ہوتا اس نے اب سب کے views record کرنی ہے تو ان کو time دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو discuss کریں یہ problem ہے سوچیں اس پہ سوچنے کے بعد وہ student write سے recorder کے ساتھ بیٹھا ہو ہے تو وہ points share کرتا ہے تو recorder اس کو لکھتا جاتا ہے پھر اگلا پھر اگلا سارے جو سرکل میں بچے بٹھے ہوئے وہ اپنے points share کر دیتے ہیں اور recorder ان کو record کر لیتا ہے اس میں پہلے سوچنے کا time بھی دیا جاتا ہے تو round robin brainstorming اس method کو کہا جاتا ہے اس کے بعد group investigation یہ آسان سے ہے student group کی شکل میں at a time سارے discussion کر رہے ہوتے ویلویٹ کر رہے ہیں ریسپون کر رہے ہے اس کو کہتے group investigation circle of the sage میں teacher پوچھتا ہے کہ یہ exercise ہے کس کس کو آتی ہے کلاس میں چار بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں چار بچے سر ہم مجھے آتی ہے یہ چار benches ہیں آپ وہاں چلے جائیں پیچھے والے دوسرے بچے کو کہتا ہے کہ آپ اس رو میں یہاں پہ آجائیں اگلے کو کہتا یہاں پہ آپ پھر کیا کرے گا اس نے جو کلاس ہے اس کو divide کر دی ہے تو اس کے بعد پھر جو sage اس کو ہم کہتے sage expert کو کہتے ہیں جس نے کہا کریں گے اس کو سراؤنڈ کر لیں گے ایک sage کو سراؤنڈ کر لیں گ فرض کریں grouping پہلے سے ہوئی ہوئی ہے چار گروپ بنے ہوئے ہیں پہلے سے تو اس بچے کو کیا کریں گے اس بچے گرد وہ جو ہے اس کو سراؤنڈ کر لیں گے ایک نیا circle بنا لیں پہلے سے گروپ بنے ہوئے ہیں تو ان میں سے ٹیچر نے سیلیکٹ کیے کہ ہاں جی ان کو آتا ہے تو ان کے گرد جو ہر گروپ سے ایک سکتے ہائر اچیومنٹ ہے بچے جو ہے ان کی ہائر اچیومنٹ کو یہ میتھڈ پروموٹ کرتا ہے اس کے بچے میں سیلف اسٹیم پوزیٹیو انٹر ڈیپنڈنٹس کو آپریشن کولابریشن یہ چیزیں انٹر پرسنل سکیل سوشل سکیل یہ ڈیویلپ ہوتی ہیں پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی کرییٹیویٹی ڈیویلپ ہوتی ہے اور یہ جو ہے کہ اکیلے ہم کسی بھی پوائنٹ پر رکھ سکتے ہیں آگے ہم سمجھنے سے کاثر ہو سکتے ہیں لیکن گروپ کی شکل میں مزید چیزیں ایکسپلور کرتے رہیں گے سب سے پہلے ہے سٹرکچر پروسس پروڈیکٹ تھیوری اوبجیکٹیوز گروپنگ انٹریکشن اینڈ ریزرٹس تو یہ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں پروسس سٹرکچر یعنی جیسے اوپر ہم نے بات کیا کہ پہلے ہم سٹرکچر بناتے ہیں گروپ بناتے ہیں پھر ٹاسک اسائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان سے ان کا سلوشن لیتے ہیں تو یہ جو ایک تھیوری ہے سٹرکچر پروسس پروڈیکٹ تھیوری یہ بیسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پہلے اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں پھر ہم کلاس کی گروپ کرتے ہیں پھر ان گروپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کا سلوشن نکالو ایک دوسرے کے ساتھ بیس ہو تو میز کرو اس کے بعد پھر اس کے نتائج شیئر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن سے بچے چیزیں انڈرسٹین اور develop کرتے ہیں سوشل انٹر دیپننٹ تھیوری ڈیٹرمائنز ہاو انڈیویجول انٹریکٹ وید وان این ایڈر انٹرن کرییٹس آؤٹکم وہ جو نتائج ہیں وہ کیسے یا ابجیکٹیوز ہیں وہ کیسے اچیو کرتے ہیں اس کے ایکسپوننٹس روجر ڈیویجول جوہنسن ہے کوپرٹیو لرننگ موڈل کے اور اسی طرح جیمز بریٹن بھی ہیں کوگنیٹیو تھیوری ویگوزکی کی اور پیاجر تھیوری یہ کوپرٹیو لرننگ کو ایمفیسائز کرتی ہے یعنی سپورٹ کرتی ہے یہ دو تھیوریز بھی سرکل آف لرننگ یہ روجر ڈیویجول جوہنسن نے کہا کہ پوری کلاس اور اس کے ساتھ کلاس کی چھوٹے جو گروپ میں لرننگ ہے ہیٹروجینیس ہیٹروجینیس سے مراد یہ ہے کہ چار سٹوڈنٹ ہیں ہر ایک کا جیسے اپنا اپنا ٹاسک ہے وہ سیکھے گا سیکھنے کے بعد وہ پوری کلاس کلاس لرننگ پلس ہیٹروجینیس گروپ اس کے بعد کوپریٹیو ریویو جیسے ہم نے پیر ریویو کی بات کی تھی اگر آپ کو اسیسمنٹ کے چپٹر میں یاد ہو پیر اپریزل پیر اسیسمنٹ پیر ریویو پیر اسیسمنٹ اور پیر اپریزل ہم نے کہا یہ ایک ہی چیز ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے آپ کا دوسرے سٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کر رہے اسیسمنٹ پیر اپریزل اور پیر اسیسمنٹ اور پیر ریویو کیا ہے اس نے سوال پوچھا اگلے بچے نے جواب دیا تو اس کو جو ریسپونس دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں پیر ریویو ایک بچہ دوسرے بچے کے جواب پہ اس کو فیڈ بیک جو دیتا ہے اس کو پیر ریویو کہتے ہیں اب کوپریٹیو ریویو جیسے ہم بات کر رہے ہیں بار بار ڈسکوری میں بھی گروپ ہیں موسٹ گروپ کی شکل میں وہ کام کرتے ہیں انڈویجو کر سکتے ہیں یاد رکھے گا کہ کوپریٹیو لرننگ میتھڈ میں انڈویجو اسائنمنٹ بہت ہی کم یا نہیں ہوتی یوں سمجھ لے جب کہ ڈسکوری لرننگ میں انڈویجو بھی چیزیں ڈسکور بچے کرتے ہیں کوپریٹیو میں وہ نہیں کرتے ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ بات کی جاری ہے کوپریٹیو ریویو کی ایک گروپ کی جو ٹاسک تھا اس پہ اس کو جواب دیں گے تو اس کو کہا جاتا کوپریٹیو ریویو ایک گروپ دوسرے گروپ کو جب اس کے سوال کے جواب پہ ریویو دیتا ہے اس کے بعد ہے پرابلم سولونگ میتھڈ اب جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے کوپریٹیو لرننگ کی ڈیمانسٹریشن کی اسی طرح پروجیکٹ کی اسی طرح ہم نے بات کی ہے ان سب میں پرابلم دی جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرابلم سول یہ میں نے علاقے سے کیوں لکھے ہیں تاکہ چیزیں سم ٹائم کنفیوز ہو جاتی ہیں تو سوڈنٹ کو پرابلم دیا جائے اب وہ اگر ہم سپیسیفک لی بات کریں کہ اگر ایک پروجیکٹ کی شکل میں پرابلم دیا جائے گا تو اس کو پروجیکٹ میتھڈ کہیں گے اچھا گروپ بنا کے ایک دوسرے کو سپورٹ کی شکل میں پرابلم دیا جاتے تو کو اپریٹیو لرننگ ہے اسی طرح کوئی دی جاتی ہے اس کا پرابلم دیا جاتا ہے تو ایک ٹیویٹی بیس لرننگ میتھڈ کلائے گا تو اس لیے پھر اس کو میں نے الگ بھی یہاں پر منشن کی ہے تاکہ یہ آپ انڈرسٹین کر لیں کہ پرابلم سولونگ بسکل ہے کیا سٹوڈنٹ کو کسی بھی پرابلم کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں پرابلم سولونگ میتھڈ کہتے ہیں سٹوڈنٹ سنٹرد میتھڈ ہے اس میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سائنٹیفک جو سبجیکٹ ہیں ان میں اس کا جو یوز ہے وہ زیادہ ہے دوسری سبجیکٹ سٹیپ اس میں کیا ہوتے ہیں لوکیشن پرابلم کو لوکیٹ کرنا ایک ہوتا لوکیشن جگہ تو یہاں مراد یہ ہے کہ پرابلم کو لوکیٹ کرنا کہ ہمارا پرابلم ہے کیا ایکسپلینیشن اس کے بعد اس پرابلم کو ایکسپلین کرنا کہ یہ پرابلم ہمارا ہے کیا ہائپوٹس جنریٹ کرنا جیسے میں پتا کہ یہ سائنس میں اس کا یوز یاد ہے آج میں علام اکبال اپن یونیورسٹی میں ایک انٹرویو دیا تو میں سے یہ کویسٹن پوچھا گیا یہ کہ ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ میں جو مین ہمارا پرپس ہوتا وہ کیا ہوتا ہے جو ایڈوکیشنل ریسرچ ہے اس کا تو پرابلم سالوینگ ایڈوکیشنل پرابلم کے سلوشن کے لیے جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کو پرابلم سالوینگ میتھڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پرابلم کو سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر اس کو انٹرپرٹ دیفائن کرتے ہیں ڈیلیمٹ کرتے ہیں یہ ہمارا پرابلم ہے یہ چیز ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے اس کے بعد جیسے اس میں پاپولیشن ہمارے پاس پورا سکول ہے پھر کلاس کلاس میں سے چند بچے فرض کریں ان پہ ایکسپیرمنٹ کی ہے اپلائی کیا یہ میں ویسے سمجھانے کے لیے ڈیفرنٹ سٹیپس لیتے ہیں تو ان سٹیپس کو کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ڈیٹا ہے اپنا اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ یہ اس نے یہ جواب دیا اس بچے نے یہ جواب دیا اس نے یہ جواب دیا فرض کریں گروپ کی شکل میں کریں یا ٹیچر نے مجھے کیسے بتایا تھا اس کے بعد پھر وہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ڈیٹا لیا ہمارے مختلف پوائنٹ آئے ہیں تو ان میں کون سا بیسٹ ہے تو اس کو پھر کہ ایویویشن کے بعد اس کا بیسٹ سلوشن نکالتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اب جو ٹھیک ہے ان میں سب سے بیسٹ کون سا ہے تو یہ سلوشن ہے اس کے بعد ویریفکیشن آف ریزلٹ ہے اس میں وہ ٹیچر سے پھر فائنل ریزلٹ لیتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے تو ٹیچر جو ہے ان کو کہتے ہیں ہاں جی ویل ڈن بہت اچھے تو یہ ان کا فائنل جو ہے ریزلٹ ویریفائی ہو جاتا ہے ایڈوانٹیجز کیا ہیں بچوں کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اسی طرح ہائر لیول تینکنگ سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں سٹوڈنٹ سائنٹیفک جو ان کی تینکنگ ہے یہ ڈیویلپ ہوتی ہیں سائنٹیفک سٹائل میں چیزوں بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں ڈیویلپ ہوتی ہیں سارے سبجیکٹ کے لیے تمام مزامین کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے اور لرننگ جو ہے اس سے ایویلویٹ کرنا بچوں کی وہ ڈیفکلٹ ہو سکتا ہے اسی طرح ایک ٹرم ہے پیر پرابلم سالونگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے سے سوال کرتا ہے 4 پلس 4 اب وہ بچہ سوچ تو اپنے مائنڈ میں رہا ہے لیکن اس کو اپنی زبان سے ایکسپریس بھی کر رہا ہے تو ایک ہوتا ہے تھنکر ایک ہوتا ہے لسنر جو تھنکر ہے وہ تھنکس لاؤڈ کیا مطلب ہوا کہ مثلا ایک بچے نے پوچھا کہ دو جمہ دو کتنا ہوتا یار تو دوسرا کہے گا دو جمہ دو 2 پلس 2 یہ 2 اور ایک 3 اور ایک 4 یہ تو چار بنے گا فرض کریں تو یہ نہیں کہ وہ چھپ کر کے اپنے مائنڈ میں خموشی سے سوچ رہے نہیں بلکہ اس کو ایکسپریس بھی کرے گا اس کا اظہار بھی کرے گا زبان کے کرتے ہیں تو پیئر پرابلم سولونگ کہتے ہیں میتھڈ کہتے ہیں اس کو افرمیشن افرمیشن یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کہتا ہے کہ بچے آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پرابلم آپ کے بائیں ہاتھ کی کھیل ہے یہ دیکھئے کہ یہ دس منٹ کا کام ہے یہ پانچ منٹ کے اندر آپ کر لیں گے تو بچے انکرے ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے اس کو کہتے ہیں افرمیشن ٹیکنیکس وار موٹیویٹنگ سٹوڈنٹ بائی ہیلپنگ دیم بلیو دیکن ڈو تنگ ان کو اس چیز کا یقین دیا نہیں کر نا کہ آپ کر سکتے ہیں اس پراسس کم کیا کہتے افرمیشن کہتے ہیں اس کے بعد ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ اب کہہ لیں کہ جتنا اس کو میں امپورٹنٹ کہوں اتنا کم ہے ہر امتحان میں یہ پوچھا جاتے ہیں جتنے پاس پیپر آپ دیکھ لیں آپ کو لازم ملے گا میں یہ کہ لیں کہ پورے وصوق سے چیلنج سے یہ بات کر ہوں کہ آپ کو ہر پیپر میں ملے گا آپ کو ہر دوسرے بندے کے انٹرویو میں جتنے بھی آپ دیکھیں سنیں تو آپ کو اس کے بارے میں ملیں گے لازمان ملیں گے تو اس کی دو بیسک ٹائپ ہوتی ایک ہوتی ہے دیڈکٹیو اپروچ دوسری ہوتی ہے اپروچ ڈیڈکشن ڈیڈیوز کرنا بڑی چیز سے چھوٹی چیز کو نکال اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکشن جبکہ انڈکشن میں ہم کیا کرتے ہیں انڈکشن میں ہم ایک چیز لیتے ہیں اس کو ایک سیمپل کو اور اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے جنرل کونسیپ جو جو سامنے رکھتا ہے ویسے بتاتا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں وہ سانس نہیں لیتی وہ چل پھر نہیں سکتی ان کی ریپروڈکشن نہیں ہوتی اور جو جہدار چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ریپروڈیوس بھی ہوتی ہیں ان کی نسل بھی بڑھتی ہے وہ حرکت بھی کرتے ہیں اور ان کی گروت بھی ہوتی ہے وہ بڑے چوک بھی ہوتے ہیں فرض کریں یہ وہ ڈیفرنس ان میں بتا رہا ہے اب یہ ہوگی ڈیڈکٹیو اپروچ اس نے کوئی اگزیمپل نہیں دی ویسے جاندار اور بے جان پہ جنرل شروع ہو گیا پھر وہ کہتا جیسے ہم انسان ہیں ہمارے بچے اس کے الٹ ہے اچھا جیسے دیکھیں میں یہ دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں یہاں ہو گیا میں نے حرکت کر لی یہ ٹیبل آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ ایسے کیا خود بخود حرکت کر سکتا نہیں کر سکتا اچھا آگے دیکھیں یہ دیکھیں میرے والد صاحب کا نام یہ میرے دادا کا نام یہ میرے بیٹے بیٹی کا نام یہ میری تو نسل بھی آگے بڑھتے کیا یہ ٹیبل اپنے بچے پیدا کر سکتا ہے بچے کہیں گے نہیں سر یہ دو خصوصیات ہو گئی اسی طرح دیکھیں میں سانس لے رہا ہوں کیا یہ ٹیبل لے سکتا ہے بچے کہیں یا اپنی نسل کو نہیں بڑھا سکتی جیسے یہ ٹیبل نہیں بڑھا سکتا تو یہ تھوڑا سان میں بیسک ڈیفرنس ہے کہ مثال دے کر سمجھانا بڑے کونسپٹ کو پہلے مثال کو explain کرنا پھر main کونسپٹ پہ آنا اس کو کہتے ہیں انڈکشن اور بڑے کونسپٹ کے بارے میں چیزیں بتا دیں مثال کو بعد میں لے کر آنا اس کو deduction کہتے ہیں the deductive approach is teacher dominated یہ teacher centered ہے it begins with abstract rules generalization principle and ends with specific example جیسے میں بتا یا کہ پہلے general rule بتا دینا کہ جاندار یہ ہے بے جاندار یہ ہے اسی طرح آگے ہے the teacher gives the student a new concept explain it and then has the student practice using the concept it is also called deductive instruction تو اس کے لیے ہے کہ یہ general to specific ہوتا ہے یعنی main چیزیں پہلے پھر مثال theory to observation ہے یعنی پہلے theory بتا دی ان کو observation نہیں دیں کہ یہ مجھے دیکھیں table کو دیکھیں یہ یہ خصوصیات یہ rules ہیں top down approach ہے اوپر کی چیزیں پہلے بتائیں اوہ bottom میں example جیسے ہم end پہ لکھتے ہیں تو وہ نہیں بتائی پہلے تو یہ deductive approach کے لیے چار جو یہ statements ہیں use ہوتی یہ ہی آپ کی mcq میں آئیں گی یہ نہیں میں سے کوئی general to specific theory to observation rule to example top to down approach is called deductive approach اب اس کے الٹ اگر ہم دیکھیں تو specific to general observation to theory example to rules bottom to up approach is called inductive approach steps اس میں theory hypothesis observation and confirmation یہ اس کے steps ہوتے ہیں advantages جیسے lecture method میں کہتے ہیں teacher جلدی سے ساری چیزیں explain کر دیتا ہے بڑا سارا content جو ہے large amount میں content کو explain کر سکتا ہے disadvantages اس میں student بہت ہی کم involve ہوتے ہیں اور اس میں جو کہ basic themes ہوتی ہیں main themes اس میں ہوتے ہیں تو سارے بچے اس کو ہو سکتا ہے understand بھی نہ کر پائیں اس کے بعد سہی طرح سے inductive یہ learner یا student centered ہوتا ہے اس میں student کی involvement ہے student judge کرتے ہیں چیزوں کو observe کرتے ہیں پہلے جہاں سے یہ دیکھیں observation اس کا پہلا step ہے it begins with specific details concrete data and examples and ends with generalization جیسے میں نے teacher کی اپنی اور table کی مثال آپ کو بتائی ہے اسی طرح وہ پہلے مثال دیں گا پھر principles rules ان کے بتائے گا the teacher presents students with many examples showing how the concept is used بہت ساری example ہر خصوصیت کے لیے کوئی نہ کوئی مثال سنائے گا بتائے گا observation pattern hypothesis اور theory یہ اس کے steps ہوتی ہیں پہلے observe کریں گے پھر اس کے pattern کو دیکھیں گے sequence کو دیکھیں گے hypothesis کو دیکھیں گے پھر general theory کے باقی ساری بھی چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں non living advantages is learner is engaged ہوتا ہے learning انٹرسٹڈ ہوتی ہے disadvantages اس کے لئے time زیادہ چاہیے اور اس کے لئے جو facilities ہیں وہ بھی چاہیے ایک سپرٹنس بھی چاہیے teachers کی کیونکہ ایک ایک ایگزمپل سے ساری جو concept ہے وہ پڑھانے کے لئے ایک سپرٹیز ریکوائر ہوتی ہیں اس کے بعد question answer method ایک lesson کو question answer method کی شکل میں deliver کرنا اس کو question answer method کہتے ہیں پچھلے بیٹھ بھی میں نے یہ مثال دی تھی شاید کہ پاکستان کا flag اس میں کتنے رنگ ہے بیٹا flag سامنے بچوں کے ہان جی flag میں کتنے color ہیں سر دو color ہیں کون کون سے سر green and white اچھا اس میں اور کیا چیزیں موجود ہیں اس میں سر ایک چاند موجود ہے اور ایک ستار موجود ہے اچھا سر بیٹا جو سٹار ہے اس کے کتنے corners آپ کو نظر آ رہی ہیں سر five ہیں اچھا مجھے کو یہ بتا ہے کہ green color کیوں شامل کیا گیا flag میں white color کیوں کیا گیا ہے ٹھیک ہو ہو سکتا ہے کوئی بھی بچہ ان چیزوں کا صحیح جواب نہ دے سکے پھر پوچھا جائے گا اچھا یہ star کیا ہے یہ جو crescent ہے چاند ہے یہ کیا ہے کیوں شامل کیا گیا تو بچوں کو بتا جی اگر نہیں آرہا تو بچوں کو بتائے گا بھائی یہ جو green color زیادہ رنگ ہے جو green color ہے جو زیادہ حصہ ہمارے جنڈے کا ہے یہ ہمارے مسلمان اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور 3 فیصد جو غیر مسلم ہیں یہ ان کو ظاہر کرتا ہے ہمارا سفید حصہ اسی طرح جو star ہے یہ ترقی کو progress کو اور جو five corner ہیں ہمارے star کے جنڈے میں یہ ہمارے پانچ ارکان اسلام کو توحید اور رسالت نماز روزہ حج زکاة کو ظاہر کرتے ہیں اب پھر again وہ start کرے گا اچھا ہان جی اب مجھے کون بتائے گا یا بچوں سے کہے گا ہان جی آپ آپ اپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں سو کال سوکریٹک میتھڈ ڈیالیکٹک میتھڈ سوکریٹک ڈیالوگ یہ اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں ڈیالیکٹک میتھڈ سوکریٹک ڈیالوگ یا ڈیالیکٹک جو اس کا میتھڈ ہے اس کے پار ٹائپس آف قویسٹن سوکریٹیز نے سوکرات نے چار طرح کے قویسٹن بتائے تھے پہلا اس نے کہا کہ قویسٹن انٹرڈکٹری ہوتی انٹرڈکٹری میں ان کا جو پریویس نالج ہے یہ اس کو پاکستان کا جنڈہ یہ فلان نے بنایا ایسے جنڈے بنائے گئے پہلے یہ پڑا ہوا ہے تو وہ ریلیٹ کریں کہ جنڈہ کب بنا کس نے بنایا تھا پاکستان بننے سے کتنا عرصہ پہلے بنا یہ سوال کیا جائیں گے پریویس نالج کو جج کیا جائے گا اس کو لنک کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں انٹرڈکٹری چار طرح کے ہوں گے انٹرڈکٹری دیویلپنگ ری کیاپیچولیٹری ایڈ ایویلویٹری تو انٹرڈکٹری میں پریویس کے ساتھ جب ٹیچر نے بتا دیا تو پھر وہ ریپیٹ کرے گا کو تاکہ اگر کسی بچے نے پہلی بار انڈرسٹینڈ نہیں کیا اس کو سمجھ نہیں لگی تو دوسری بار اس کو سمجھ لگ جائے پھر تیسرے سٹیپ پہ وہ ایویلویٹ کرے گا کہ کتنے بچوں کو اس بات کی سمجھ اپوزنگ پوائنٹ اف ویو اینڈ رائٹ پوزیشن پیپر پوزیشن پیپر کس کو کہتے ہیں وہ پیپر جس میں کوئی سٹوڈنٹ اپنا پوائنٹ اف ویو لکھتا ہے یعنی جو مجھے سمجھ لگی ہے جو میرا ہے جس کونٹیکسٹ میں ایکس پرس کرنا چاہ رہا میں اس ٹیچر نے کہا کہ کو ایڈوکیشن کیا ہونی چاہیے ہاں جی اس کے حق میں پانچ دلائل لکھیں اور اس کی مخالفت میں پانچ دلائل یہ آپ سوچیں اور اس کے بعد آپ لکھ کے مجھے دیں جو آپ کو لگتے ہیں تو اس طرح کی جو رائٹنگ ہوگی اس کو ڈیلی ہوتے اوپن اینڈ سے مراد یہ ہے کہ کشمیر کی کشمیر میں مسلمان پر ہونے والے ظلم کی وجہات بیان کریں اب اس میں سوڈن کہیں سے بھی کچھ بھی منشن کر سکتا ہے تو فسیلیٹیٹیو کویسننگ میں ایموشنل کویسن کیے جاتے ہیں کمپلیکس ہوتے ہیں اوپن تو اس کویسن سوڈن پاییو کمپلیکس آر اموشنل دیفکل یعنی وہ دیفکل بھی ہو سکتے ہیں کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے ویڈ ٹائم ایک ٹیچر سوال کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے ویڈ کرتا کتنے ٹائم بعد سوڈن اس کو ریسپنس دیتا اس کو ویڈ ٹائم کہا جاتا ہے ایک تیچر پڑھا رہا ہے بچے اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور اس تیچنگ لرننگ کے دوران ان کے مائنڈ میں جو اپنے تیچر سے پوچھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اپنے تیچر سے پوچھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نیچرل کیوریسٹی آباؤڈ دا کونٹنٹ از کال اتھینٹک قویسچن اس کے بعد اڈوانٹیجز اس کے اور ڈیس اڈوانٹیجز اڈوانٹیجز کے سٹوڈنٹ کی اس میں اٹینشن گین ہوتی ہے کرٹیکل تھنکنگ ڈیویلپ ہوتی ہے اور سٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے وہ ایک سیکوینس کی شکل میں چلتی ہے اس کے علاوہ آپ بہت سارے اس میں جو ہیں اس کے بینیفٹی اڈوانٹیجز ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی ڈیس اڈوانٹیجز آپ کہہ لیں کہ جو ہے لیمیٹیشن وہ میجر ہے وہ کونسی ہے کہ آپ کو کوسٹن بنانا ایک سٹنڈرڈ کوسٹن انٹرڈکٹری ڈیویلپنگ ریکپچولیٹری ویلویٹری کوسٹن بنانا یہ جو ہے اس کے لیے ایکسپرٹنس چاہیے ہوتی ہے دوسرا یہ تمام سبجیکٹس کے لیے موضوع بھی نہیں ہے ریسیٹیشن میتھڈ یہ بھی ایک ڈیسٹ میتھڈ ہے جیسے ہم نے لیکچر میتھڈ کا کہا ہے تو ریسیٹیشن میں کیا کیا جاتا ہے ٹیچر ریڈنگ کراتا ہے کتاب اٹھائی ریڈنگ شروع کر دی میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تو سارے بچے ریڈنگ کرتے ہیں ریڈنگ کیوں کہ یہ سوال ہیں کتاب سے ڈھونڈیں اور کافی پر لکھ کے مجھے دکھائیں یاد کر کے دکھائیں یہ اس کے ساتھ پڑھ ریڈنگ کرتا ہے یعنی سٹوڈنگ کرتا ہے پھر سٹوڈنگ کرتا ہے اور پھر سٹوڈنگ وہ آنسر ریسائٹ کرتا ہے جو ٹیچر نے ان کو دیئے ہیں ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہو سکتے ہیں کہ جو منٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ رٹا لگا کے روٹ میموریزیشن سے چیز یاد کر لیتے ہیں اس کے بعد پاورفل ٹیکنیک فار امپرنٹنگ مٹیریل آنسر سٹوڈنگ مائنڈ فار لانگر ڈیوریشن تو جو چیز رٹا لگائی ہوتی ہے وہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ رہتی ہے جیسے قرآن مجید جو ہے وہ یاد کرتے ہیں ہمارے بچے مدارس میں یا حدیث مبارکہ وہ ریسیٹیشن سے یاد کرتے ہیں ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے بچے اس کو ایسے پڑھتے ہیں پھر وہ بار بار پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں پھر بار بار پڑھنے کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں پڑھ پڑھ کے تو اس کو ہم ریسیٹیشن میتھڈ کہتے ہیں چنکنگ چنکنگ بھی ایک میموریزیشن ٹیکنیک ہے یہ بھی ہمارے مدارس میں بھی یوز ہوتی ہے مثلا ایک بڑی سورہ ہے یا ایک کوئی رکوع ہے تو بچے اس کو میں نے خود جو ہے ہف سٹارٹ کیا تھا مجھے یاد ہے لاسٹ بارہ میں نے کیا ہوا ہے اور فرسٹ بارہ کا جو فرسٹ کوارٹر ہے وہ بھی مجھے ہے یاد تھا اب تو خیر کافیت تک بھول گئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہ پھی ایسے ہمیں جو ہمارے استاذ صاحب پڑھاتے تھے وہ ایسے پڑھاتے تھے کہ مکمل سورہ یاد نہیں کرتے تھے وہ ایک حصہ دیتے تھے ہم میں یاد کراتا تھا یا باقی جو میرے تھے فیلوز تھے اور پھر جب وہ یاد کرتے پھر اگلا پھر اگلا پھر وہ ٹیچر کہتے کہ آپ جو ہے یہ تینوں یا چاروں اسوں کو ملا کے آپ مجھے سنائیں تو اس طرح عام کرتے تھے اسی کو کہتے ہیں چنکنگ چنکنگ یہ ملر نے انٹروڈیوس کروایا تھا چنکنگ 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 پروسس آف ٹیکنگ سمالر پیسز turn چونٹے چھوٹے پیسز کو پہلے یاد کرنا اور پھر ان کو اپنے mind میں ایک hole بنا کر کٹھا کر لانا اس کے نزدیک 7 چنکس اف انفرمیشن بے لیالر کے نزدیک آپ ایٹا ٹائم یاد کر سکتے ہیں تو یہ جی ہماری آج کی last slide individual individualized instruction اور group differentiated method انڈیویجویلائز انسٹرکشن سے کیا مراد ہے جیسے پہلے بھی شاید ڈسکس ہوا ایکویلٹی اور ایکویٹی دو چیزیں ہوتی ہیں ایکویلٹی میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے بچے جو ہے وہ ایک جیسے ہیں لہذا تمام بچوں کو ایک ہی میتھرڈ سے پڑھایا جائے اور ایکویٹی پرنسپل میں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کچھ بچے سلو لرنر ہیں کچھ جو ہے وہ چیزیں جلدی پیک نہیں کر سکتے کچھ کے کوئی منٹل ایشوز ہیں تو جس بچے کو تھوڑی سپورٹ کی چاہیے اس کو زیادہ پڑھا دیا جائے جو جلدی یاد کر لیتا ہے جو جلدی یاد نہیں کر سکتا اس کو تھوڑا پڑھایا جائے تو یہ ہوتی انڈیویجویلائز انسٹرکشن ایکویٹی پرنسپل پر بلیو کرتی ہے انڈیویجویلائز انسٹرکشن یا انڈیویجویل انسٹرکشن میتھڈ جبکہ گروپ ڈیفرنشییٹڈ میتھڈ میں یا گروپ انسٹرکشن میتھڈ میں یہ کس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ساری کلاس ایک جیسی ہے ان کو ایک جیسا ہی پڑھایا جائے تو انڈیویجویل انسٹرکشن میں میرے ریڈنگ کرتے ہیں فوکس on the needs of the individual student teaching is specific and targets one need at a time اس میں انڈیویجویل انسٹرکشن میں چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچے سلو لرنر ہیں کچھ میڈیم ہیں کچھ بہت ایکٹیو یا ایڈوانس ہیں تو جو ایڈوانس ہیں ان کو زیادہ کونٹینٹ دیا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے جو میڈیم ہیں ان کو ان کے حساب کا جو سلو ہیں ان کو ان کے حساب سے لے کے آگے چلایا جاتا ہے یہ اکیلے بھی ہو سکتی ہے اور گروپ میں بھی ہو سکتی ہے گروپ میں یعنی ایک تیچر نے بچوں کو پڑھا دیا ٹاپک اب جو سلو لرنر ہیں پھر وہ کیا کرے گا انہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ بریک میں زیرو پیرڈ میں زیرو پیرڈ کہتے ہیں کہ جب سکول میں اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے جو بچے آ جاتے ہیں اس کو زیرو پیرڈ کہا جاتے ہیں یعنی ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے تو آٹھ بچے بٹا آپ لوگ آٹھ بچے آ جائیں آپ زیرو پیرڈ میں یہ چیز میں آپ کو پڑھا دوں گا تو اس کو زیرو پیرڈ کہتے ہیں وہ زیرو پیرڈ میں یا کسی اور فری کلاس میں ان کو پڑھا دے گا تو یہ جو ہے یعنی گروپ میتھڈ کے ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہے اور ٹوٹلی الگ بھی یعنی جیسے سپیشل ایجوکیشن ہماری ہوتی ہے تو ساری کی ساری سپیشل ایجوکیشن انڈیویجوال انسٹرکشن میتھڈ پہ بلیو کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہر بچے کی اپنی نیڈز ہیں اپنی سپیش سے وہ چل رہا ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ جو ہماری سپیشل ایجوکیشن یہ جو ہمارے سپیشل بچے ہوتے ہیں ماضور بچے ان کے لیے جو سکولز ہوتے ہیں ان میں وہ سارے کا سارا انڈیویجوال انسٹرکشن پہ بلیو کرتا ہے گروپ انسٹرکشن میتھڈ وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے وہ سٹوڈنٹ جن کو پہلے سے پتا ہے یا جنہوں نے ایک دفعہ پڑا ہوا ہے وہ سکپ کر سکتے ہیں وہ آگے جا سکتے ہیں باقی بچے پڑھتے رہیں گے سپیشل ایجوکیشن سپیشل ایجوکیشن سر ویس ایجوکیشن سر ویس ایجوکیشن پرگرام آئی ایپ ریچ ان ٹیچ ایری سٹوڈنٹ یعنی یہ انڈیویجوال انسٹرکشن کا موٹو کہلیں آپ سلوگن کہلیں ریچ ان ٹیچ ایری سٹوڈنٹ ایڈوانٹیج اس کے کیا ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے سٹوڈنٹ کی نیڈ انٹرسٹ کو فوکس کرتا ہے سٹوڈنٹ کی پیس کو لرننگ کو گروتھ کو جو ہے ان کے نالج اور ریڈینس کو فوکس کرتا ہے جبکہ اس کے کنسٹینٹس ہو سکتے ہیں کہ کلاس سائز پچاس کی کلاس ہے ٹیچر کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ ایک ایک بچے کو الگ الگ کر کے پڑھائے سمجھائے تو یہ تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں ٹیچر کی پرپیرنس اور کلاس سائز اور ٹائمنگ اس کے بعد گروپ میتھڈ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پوری کلاس کو پڑھایا جائے گا ایک ہی میتھڈ سے بلا تفریق بلا تمیز کنٹینٹ ہے آپ کا پروسس ہے پروڈکٹ ہے لرننگ انوائرمنٹ یہ اس کے ایلیمنٹس ہوتی ہیں چار یعنی کنٹینٹ آپ پڑھا دیں گے جو آپ نے پڑھانا ہے پروسس آپ کا کون سا ہوگا آپ نے ایک ہی میتھڈ سے سب کو پڑھا دینا ہے پروڈکٹ آپ اسے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو چیز آپ نے پڑھائی ہے یہ مجھے مجھے چاہیے جیسے ہم نے کگنیٹیو میموریزیشن ایک ٹرم پڑھی تھی پہلے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں بچے اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان کو ٹیچر نے ٹاسک اسائن کیا ہوا تو یہاں سے پروڈکٹ ان کو جو ٹیچر نے اسائن کیا گا مجھے تو یہ اپجیکٹیو یہ چیزیں میں سنوں گا مجھے چاہیے تو بچے وہ کرتے ہیں اس کے بعد لرننگ انوائرمنٹ لرننگ انوائرمنٹ جو ہے یہ کسی بھی ایک طرح کا ہو سکتا ہے ٹیچر سنٹرڈ یا پھر سنٹرڈ یہ انڈیویجول اور گروپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے گروپ میتھڈ اور اس میں جو ہے کلاس سائز ٹائم کا یہ جو ہے یہ ریپیٹ ہو گئے ہیں یہ اس کے نہیں آئیں گے کلاس سائز ٹائم کا ٹیچر لوڈ کا یہ اس کے اوپر والے مسٹیک نہیں یہاں پہ آگے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ انڈیویجول جو بچے ہیں ان کی نیڈ کو ان کی انٹرسٹ کو فوکس نہیں کیا جائے گا وہ جو بچے ہیں وہ پیچھے رہ سکتے ہیں جو بچے ایڈوانس ہیں ان کو تو بینیفیٹ ہوتا رہے گا سلو لرنر ڈیسیبل بچوں کے لیے ایشوز ہوں گے تو یہ اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اگر ان کو فوکس نہ کیا جائے انڈیویجول آئیز لرننگ میتھڈ ہر پرسنالائز لرننگ میتھڈ انڈیویجول آئیز میں ہم نے کہا کہ ہر بچے کی ہم کو انڈیویجولی ہم ٹیچ کریں گے جبکہ پرسنالائز لرننگ میتھڈ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بچے کی نیڈ انٹرسٹ کو دیکھیں گے یعنی اس کی اپنی چوئس کیا ہے اس بچے کی اپنی چوئس کیا ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو جب پڑھائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے پرسنالائز پڑھائیں گے